گندہ مارکیٹ میں مندی کے سائے شدید ہوتے جا رہے ہیں دیگر اجناس کے تازہ ترین ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناس کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں پنجابی گھرلہ مندیوں کی تازہ ترین صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے تل اور مکی کے حوالے سے اس وقت مجموعی طور پر تل اور مکی مارکیٹ کے اندر زبردست تیزی چل رہی ہے مکی مارکیٹ کے اندر اڑان بڑھنے والی تیزی شروع ہو چکی ہے ہائی ٹیک نے ریٹ اپنے چھپیس سو روپے تک کر دی ہیں دیگر فیڈ ملوں نے بھی ریٹ وقتن وقتن بڑھانا شروع کر دی ہیں آورال منڈیوں کے اندر مکی کے رائیول انتہائی کم ہے زیادہ جو خود آٹھتی ہیں وہ مکی کو سٹاک کر رہے ہیں آج بھی مختلف ایریاز کی بات کریں تو اپن مارکیٹ کے اندر آج مکی کم از کم بائیس سو روپے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو پچیس سو روپے تک فروخت ہو چکی ہے جبکہ ایوری ریٹ کی بات کریں تو دو ہزار پیس لے کے بائیس سو ایس سو روپے تک نارمل جو ریٹ ہے جو بارہ سے ستارہ موشر کے درمیان جو مکی آ رہی اس کا ایوری ریٹ یہ چل رہا ہے جبکہ ڈیمیج اور ونڈا کالٹی مکی کی بات کریں تو مجموعی طور پر ستارہ سو روپے لے کے اٹھارہ سو روپے تک بھی فروخت ہو رہی ہے اور زیادہ جو فنگس والی مکی ہے وہ چودہ سو روپے سے لے کے سولہ سو روپے تک بھی فروخت ہو رہی ہے اس کے ساتھ اگر بات کریں تل اور تلی کے حوالے سے تو مجموعی طور پر تل اور تلی کی مارکیٹ کے اندر بھی زبردست تیزی ہے تلوں کی ایوریج پچھلے سال کے نسبت اس سال کم آنے کی وجہ سے تل کے اندر فنگس کی بیماری لگنے کی وجہ سے ایوریج کم آنے کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی کا امکان بڑھتا جا رہا ہے آج بھی مجموعی طور پر ساڑھے چودہ ہزار پیسے لے کے ساڑھے پندرہ ہزار پی تک تل فروخت ہو چکے ہیں اب بات کرتے ہیں مندی کے حوالے سے مندی ہے اس وقت منجی میں اور مندی کے شدید ترین جو بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں گندم مارکیٹ کے اوپر گندم کے ریڈ کی بات کریں تو کل شام تک فوٹ آباس بائیس اور پیسے لے کے پچیس سور پی تک فروخت ہوا یعنی کہ ریڈ دوبارہ پھر پچیس سور پیسے بھی نیچے آنا شروع ہو چکے ہیں اس وقت لوگوں کی ایوریج بائنگ کی بات کریں جو سٹاکیوں کے پاس جو گندم پڑی ہے کم کم اٹھائی سور پیسے لے کے تین ہزار پی تک کی گندم جو ہے سٹاک پڑی ہوئے لیکن فیلال ریڈ جو ہیں وہ پچیس سور سے بھی نیچے آ چکے ہیں اس وقت فیصل آباد کی فلور ملس کے ریڈ کی بات کریں تو چھبی سو ساٹھ روپیہ فلور ملس کے ریڈ چل رہے ہیں جبکہ میڈل مین کے ریڈ اس وقت ساڑھے چوبیس سور پیسے لے کے پچیس سور پی تک گر چکے ہیں جو کہ قابل تشویش ہیں جبکہ سندھ کے اندر بھی ریڈ جو ہیں وہ گندم کے گر چکے ہیں تو آورال پورے پاکستان کے اندر گندم آرکیٹ کے اندر شدید گراہوٹ ہے اور آنے والے دن کس طرف جائیں گے اس وقت اگر دیکھا جائے تو مکی کے ریڈ روزانہ کی بنیاد کے پر بڑھ رہے ہیں تو فیڈ ملوں والے جو ہیں وہ گندم سستی ہونے کی وجہ سے گندم کے طرف جب روخ کریں گے تو ہو سکتا ہے گندم کے ریڈ کے اندر جو ہے مزید بہتری شروع ہو لیکن اس وقت مجموعی طور پر کسانوں کے گروں میں جو گندم پڑی گیا یا سٹاکیوں کے پاس جو گندم پڑی گیا وہ بھی کافی بڑے پیمانے میں کڑی لگنے کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں مجی کے حوالے سے منجی کی بات کریں تو آج مجموعی طور پر ہیبرڈ وریٹیس اور ایری سکس 22% روپیسے لے کے 23% روپیسے ٹاپ ریٹ رہے ہیں جبکہ بات کریں ایری فائن کے حوالے سے تو 24% روپیسے لے کے 27% روپیسے لے کے فروخد ہوئی دونوں اجناس کے دونوں وریٹیس کے اندر مندی چل رہی ہے جبکہ پندرہ جروہ نو سولہ بانوے کی بات کریں تو اچھا کوالٹی والا مال جو ہے پہنتی سو اور پہ تک نیا مال فروخت ہو رہا ہے جبکہ کٹر والا مال جو ہے اٹھائی سو اور پہ سے لے کے بتی سو اور پہ تک فروخت ہو رہا ہے اسی طرح اگر بات کریں پرانی پندرہ جروہ نو کے حوالے سے تو چار ہزار پہ سے لے کے پنتالی سو اور پہ تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ کائنات کی بات کریں تو کنات اس وقت پنتالیس اور پیسے لے کے سنتالیس اور پیسے تک فروخت ہو رہی ہے تو یہ تھے اجناس کے تازہ درین ریٹ انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی ختمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بیتا کاپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ